اٹھائی ستمبر انیس سو بانوے کی صبح گیارہ بچ کر تئیس منٹ پر پی آئی اے کی پرواز پی کے ٹو سکس ایٹ نے کراچی سے ٹیک آف کیا تو اس کی منزل کھٹ بندو ائرپورٹ تھا تیارے پر عملے کے بارہ افراد سمیت ایک سو سٹھ سٹھ لوگ سوار تھے موسم صاف تھا دو گھنٹے پینتیس منٹ کی فلائٹ کے دوران سب کچھ معمول کے مطابق تھا ائرپورٹ سے اکتالیس میل کی دوری پر پی آئی اے کے تیارے ائر بس اے تھری ہنڈرڈ نے ایلٹی چوب کم کرنا شروع گیا اور پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر آ گیا ائرپورٹ دس میل دور رہ گیا تو فسٹ آفیسر حسن اختر نے نیپالی ائر ٹیفک کنٹرول کو بتایا کہ ہم آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر ہیں چند منٹ بعد ہی پی آئی اے کے اس مسافر جہاز نے کھٹمنڈو ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا لیکن اچانک رابطہ منکتے ہو گیا اور یہ تیارہ کوہ حمالیہ کے بلند و بہالہ پہاڑی سلسلے میں کھو گیا ائر ٹیفک کنٹرول میں کھلبلی مچ گئی تیارے کو ڈھوننے کی کوشش کی گئی تو کچھ دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ پی آئی اے کے فلائٹ ٹو سکس ایٹ ائرپورٹ سے محض نو میل کے فاصلے پر بھٹندارہ میں پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی اور نیپال کی ایویشن ہسٹری کے اس بدترین حادثے میں جہاز پر سوار ایک سو سٹھ سٹھ افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا یہ تیارہ کیوں اور کیسے حادثے کا شکار ہوا ترازو کے مستری سیریز میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو پی آئی اے کی تاریخ کے اس بدترین فضائی حادثے کی تفصیلات معلوم کرنے سے پہلے ہم اس مسافر تیارے اور اس کے عملے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ائر بس اے تھری ہنڈڈ جس کا ریجسٹیشن نمبر اے پی بی سی پی تھا یہ لگ بھگ سولہ سال پرانا جہاز تھا انیس سو چھتر میں بنایا گیا یہ جہاز ایجپٹ ائر لائنز، کوئٹ ائر لائنز اور ائر جمیقہ سمیت کئی ممالک کی فضائی کمپنیوں کے زیر استعمال رہا اور اکیس اپریل انیس سو چھاسی کو پی آئی اے کے پاس آئے ائر بس اے تھری ہنڈڈ اب تک انتالیس ہزار گھنٹے پرواز کر چکا تھا اور ٹیک آف کرنے کے بعد انیس ہزار ایک سو بہتر مرتبہ کامیابی سے لینڈ کر چکا تھا پی آئی اے کی فلائٹ پی کے ٹو سکس ایڈ کو نہائیت تجربہ کار پائلٹ انچاس سالہ کیپٹن افتخار جنجوہ اڑھا رہے تھے جو پاکستان ائر فورس سے ریٹائر ہوئے تھے اور بطور سینئر انسٹرکٹر پائلٹ تیرہ ہزار ایک سو بانوے فلائنگ آرز پورے کر چکے تھے فرسٹ آفیسر حسن اختر جن کی عمر اٹھتیس سال تھی وہ بھی پانچ ہزار آٹھ سو انچاس گھنٹے جہاز اڑانے کا تجربہ رکھتے تھے اگر صرف ائر بس اے تھری ہنڈڈ پڑھارے کا تجربہ دیکھا جائے تو پائلٹ چھ ہزار دو سو ساٹھ گھنٹ ہے جبکہ فرسٹ آفیسر ایک ہزار چار سو انہتر آرز وکمل کر چکے تھے نیپال میں دنیا کی آٹھ بلندرین چوٹیاں ہیں جن میں سے دنیا کی سب سے انچی پربت ماؤنٹ ایورسٹ بھی شامل ہے جس کی بلندی انہتیس ہزار فٹ ہے کٹمنڈو انٹرنیشنل ائرپورٹ مہا بھارت کے پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے اور یہاں اترنے والی پروازوں کو اسی پہاڑی سلسلے سے گزر کر لینڈنگ اپروچ اختیار کرنا پڑتی ہے ان پہاڑوں کی انچائی کچھ اس طرح سے گھڑتی اور بڑھتی ہے کہ ساؤتھ اپروچ کی طرف سے لینڈنگ کی طرف آگے بڑھتے وقت مسافر تیاروں کو مرحلہ وار اور بتدریج اپنی بلندی کم کرنا پڑتی ہے اور ڈیسنٹ پوزیشن کے دوران معمولی سی غلطی بھی نہایت محلق اور قیامت خیر ثابت ہو سکتی ہے ان دنوں پائلٹس کو ایک اپروچ چارٹ دیا جاتا تھا جس میں بتایا جاتا تھا کہ مختلف پوزیشنز پر ائرپورٹ سے کتنے فاصلے پر آپ نے جہاز کی بلندی کتنی کم کرنے جب پی آئی اے کا تیارہ حادثے کا شکار ہوا تب کھٹمنڈو ائرپورٹ پر جدید سہولیات دستیاب نہ تھی مثلا ائرپورٹ پر ریڈار نصب نہ تھا یعنی جہازوں کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا تھا پائلٹس کو خود ہی اے ٹریفک کنٹرول کو بتانا پڑتا تھا کہ ہم کتنے فاصلے پر ہیں ہماری پوزیشن کیا ہے اور اب ہم کیا کرنے لگے ہیں سفر کے آخر میں جب پاکستان کے مسافر جہاز نے بلندی کم کرنا شروع کی تو پائلٹ کو سٹارم کلاوڈ دکھائی دیا فرسٹ آفیسر نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے کہا کہ ہم ان بادلوں سے بچنے کے لیے فلائٹ پاتھ سے تھوڑا ڈیویٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ہٹ جانا چاہتے ہیں چنانچہ کنٹرول ٹاور نے متین راستے سے دائیں طرف دس سے پندرہ میل تک جانے کی اجازت دے دی ڈیسنٹ پوزیشن کے دوران رومیو پوائنٹ جو ائرپورٹ سے اکتالیس میل دور تھا اس تیارے کی بلندی وہاں پر پندرہ ہزار فٹ تھی برحل آوار اترائی کی پہلی منزل جو ائرپورٹ سے سولہ میل کے فاصلے پر تھے وہاں پوچھتے ہی فرسٹ آفیسر نے کنٹرول ٹاور رابطہ کر کے کہا ہیلو دس اس پاکستان ٹو سکس ایٹ وی آر سکسٹین مایلز اوے فرم ائرپورٹ ایٹ این ایٹیچوڈ آف الیون تھاوزن فائیو ہنڈڈ فیٹ نپالی کنٹرول ٹاور سے کہا جاتا ہے روجر ریپورٹ ون ٹین مایلز اوے فضائی عملہ لینڈنگ کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے ہوائی جہاز کے لینڈنگ گیر کھول دیا جاتے ہیں فل فلیپس کو ایکسٹینٹ کر دیا جاتا ہے کچھ دیر بعد فسٹ آفیسر حسن اختر نپال کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے بتاتے ہیں ہیلو دس اس پاکستان ٹو سکس ایٹ وی آر ٹین مایلز اوے فرم ائرپورٹ کنٹرول ٹاور سے ایٹیچوڈ پوچھا جاتا ہے تو فسٹ آفیسر بتاتے ہیں کہ ہم آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر ہیں ائر ٹیفک کنٹرول کہتا ہے اوکے کلیر فار فائنل رنوے ٹو کال ون فور مایلز اوے فرم ائرپورٹ اپروف چارٹ کے مطابق یہ آخری پوزیشن تھی جہاں پہنچ کر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے پی کے ٹو سکس ایٹ کو لینڈ کرنا تھا لیکن دوبارہ جہاز کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا جاتا کئی میٹ گزر جانے پر کنٹرول ٹاور کی طرف سے رابطہ کرنے کی گوشش کی جاتی ہے لیکن جب کوئی جواب نہیں ملتا تو بیچینی کی لہر دوڑ جاتی ہے کچھ ہی دیر میں یہ بھیانک انکشاف ہوتا ہے کہ پاکستان کا مسافر تیارہ ائرپورٹ سے نو میل کے فاصلے پر بھٹن دادا میں پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو چکا ہے اور ایک سو سٹھ سٹھ انسان لکمہ اجل بن چکے ہیں نپالی حکام فوری طور پر ملبے سے جہاز کا بلیک باکس دھونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انکوئری کا آغاز ہوسکے شکوک و شبہات اور خدشات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تیارے میں کوئی خرابی نہیں تھی موسم بھی صاف تھا دن کا وقت تھا پائلٹ اور کو پائلٹ نہائی تجربہ کار تھے کسی قسم کی میڈے کال موصول نہیں ہوئی تو پھر تیارہ لینڈنگ سے چند منٹ پہلے کیسے تباہ ہو گیا کیا اسے تقریب کاری کے نتیجے میں گرایا گیا یا پھر کسی میزائل حملے نے مسافر تیارے کو اچانک تباہ کر دیا جلد ہی بلیک باکس مل جاتا ہے اسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیوی آر میں پائلٹ اور کو پائلٹ کے ایٹ ریفک کنٹرول ٹاور سے گفتگو کا ریکارڈ تو ہے میکنہ دونوں پائلٹس کی آپس کی گفتگو دستیاب نہیں بہرحال جب انکوائری مکمل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایئر بس اے تھری ہنڈرڈ دونوں پائلٹس اور ایئر ٹریفک کنٹرول کی غلطی کے باعث تباہ ہو کسی کو اس رپورٹ پر یقین نہیں آتا لیکن جب تفصیلات سامنے آتی ہیں تو یہ بات درست معلوم ہوتی ہے انکوائری کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ پی آئی اے کی پرواز پی کے ٹو سکس ایٹ کے پائلٹ اختیارے کی بلندی کم کرنے میں ایک قدم آگے تھے یعنی جہاں انہیں نو ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا وہاں اگلے مرحلے کے لیے درکار ایلٹیچیوڈ یعنی آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی اختیار کی ہوئے تھے پائلٹ تو غلطی پر تھے ہی مگر اے ٹریفک کنٹرولر نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا جب دس میل کی دوری پر فسٹ آفیسر حسن اختر نے بتایا کہ ان کے جہاز کا ایلٹیچیوڈ آٹھ ہزار دو سو فٹ ہے تو اے ٹریفک کنٹرول کی طرف سے نشاندہ ہی کی جانی چاہیے تھی کہ آپ کے تیارے کی انچائی مقررہ حد سے ایک ہزار فٹ کم ہے لیکن اس نے بھی بے دھیانی کے سبب توجہ نہیں دی اور یہ سمجھا کہ شاید پی کے ٹو سکس ایٹ اگلے سنگے میل پر پہنچ چکے انکوائری کے دوران اے ٹریفک کنٹرول نے یہ موقف اختیار کیا کہ ریڈار نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہاز کو ٹریک نہیں کر سکتے تھے یہاں انہوں نے پائلٹ کی فراہم کردہ معلومات کو ہی درست سمجھا بہرحال پی آئیے کے مسافر تیارے نے اپریوچ چارٹ کے مطابق جہاز کا ایلٹیچوڈ مزید کم کرنا شروع کر دی تاکہ تیارے کو چھ ہزار آٹھ سو فٹ تک کی بلندی پر لہا جا سکیں لیکن اس سے پہلے ہی سات ہزار دو سو اسی فٹ کی بلندی پر یہ مسافر تیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ پائلٹس کو اتنا بڑا پہاڑ دکھائی کیوں نہ دیا اور کسی ناغہانی صورت میں ڈسٹریس یا میڈے کال کیوں نہیں کی گئی اور پھر اس قدر تجربہ کار پائلٹ یہ حقیقت معلوم کرنے سے کیوں کا اثر رہا ہے کہ وہ چارٹ کے برخلاف ایک قدم آگے چل رہے ہیں دراصل نیپالی ائرپورٹ حکام کی طرف سے پائلٹس کو رہنمائی کے لیے جو اپروچ چارٹ دیا جاتا تھا وہ چار انچوڑا ایک پوسٹ کارٹ کے سائز کا چھوٹا سا کارٹ تھا جس پر بہت کچھ لکھا ہوتا تھا مشکل یہ تھی کہ پی آئی اے کے زیر استعمال ائر بس اے تھری ہنڈرڈ میں اس اپروچ چارٹ یا کارٹ کو کنٹرول کالم کے اوپر آویزہ کرنے کی آپشن نہیں تھی اسے پائلٹ اپنے بائیں جانب لیفٹ ونڈو کے طرف دستیاب کلپ گورڈ پر لگا سکتا تھا یا پھر اسے تھروٹل لیور سے آگے رکھا جا سکتا تھا اگر اپروچ چارٹ کو لیفٹ ونڈو کے طرف رکھا جاتا تو پائلٹ کو اسے دیکھنے کے لیے بائیں طرف جھکنا پڑتا اور فرسٹ آفیسر بھی اسے نہ دیکھ پاتا اسی طرح اگر اسے تھروٹل لیور کے آگے تین فٹ کی دوری پر رکھا جاتا تو فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث نہ صرف اسے پہنے میں دکت ہوتی بلکہ سپائلل لیور کی وجہ سے پائلٹ اس چارٹ کو پوری طرح نہ دیکھ پاتے انویسٹیگیٹرز کا خیال ہے کہ اسی دکت کے باعث ممکن ہے پائلٹ نے دورانے پرواز سیرہ اپروچ چارٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا ایسی صورت میں پائلٹ کا انگوٹھا اس اپروچ چارٹ کے پہلے مقام پر رہا اور کیپٹن افتخار جنجوہ اسے نہ دیکھ پائے چنانچہ اپروچ چارٹ کے دوسرے مقام کو ہی پہلا مقام سمجھ کر جہاز کی بلندی کم کر دے گئی یوں پی آئی اے کی پرواز پیکے ٹو سکس ایٹ ہر بار ایک قدم آگے رہی یعنی جہاں اسے دس ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا وہاں وہ نو ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی پر تھی میڈے کال کی نوبت اس لیے نہ آئی کہ پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں اپنے اپنے کام میں مگن رہے ممکنہ طور پر پائلٹ کی توجہ اپروچ چارٹ پر رہے جبکہ فرسٹ آفیسر آخری وقت تک کنٹرول پینل میں مختلف انسرومنٹس کی مانیٹرنگ میں مصروف رہے ان دونوں کو بلکل احساس ہی نہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں وہ بہت تیزی سے موت کی جانب بڑھ رہے یہاں تک کہ پہاڑ سے ٹکرانے سے چند لمحات قبل جب ان دونوں کو پہاڑ دکھائی دیا تو تب اس حادثے سے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ تھی اس حادثے کے انویسٹگیشن رپورٹ میں تین سفارشات پیش کی گئیں نپالی ایوییشن حکام کو کہا گیا کہ لینڈنگ اپروچ کو کم چیلنجنگ اور آسان بنایا جائے اور اپروچ چارٹ جو بہت پیچیدہ ہے اسے مزید بہتر کیا جائے دوسری تجویز یہ دی گئی کہ جہازوں کو ٹریک کرنے کے لیے کھٹمنڈو ائرپورٹ پر ریڈار نصب کیا جائے جبکہ تیسری تجویز یہ دی گئی کہ پی آئی اے حکام ائر بس اے تھری ہنڈرٹ تیاروں میں کنٹرول کالم کے اوپر چارٹ آویزہ کرنے کے لیے کلک بورڈ کی تنصیب یقینی بنا پی آئی اے نے اس حادثے میں مرنے والے ایک سو سٹھ سٹھ افراد کی یاد میں بٹین دادا کی وادی لی میں میموریل پارک بنایا اگرچہ دوزر چودہ کے بعد پی آئی اے کی کھٹمنڈو کے لیے پروازیں بند ہو گئی اور پی آئی اے کے جہاز اب کھٹمنڈو ائرپورٹ پر دکھائی نہیں دیتے مگر یہ میموریل پارک اب بھی پی آئی اے کے سنہری ماضی کی یاد دلاتا ہے پی آئی اے کی پرواز پی کے ٹو سیکس ایٹ تباہ ہونے سے محض پچپن روز قبل کھٹمنڈو ائرپورٹ کے قریب بھی ایک اور علمناک فضائی حادثہ ہوا تھا تھائی ائر ویز انٹرنیشنل کے فلائٹ تین سو گیارہ بھی اکتیس جولائی انیس سو بانوے کو کھٹمنڈو ائرپورٹ کے طرف لینڈنگ اپروچ کے دوران گر کر تباہ ہو گئی بینکات سے ٹیک آف کرنے والا تھائی ائر ویز کا یہ مسافر تیارہ بھی ائر بس اے تھری ون زیرو تھا جس پر عملے کے چودہ افراد سمیت ایک سو تیرہ افراد سوار تھے ارود میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا اس حادثے کی انکوئری رپورٹ میں بھی نیپالی ائر ٹیفک کنٹرول عملے کی نہ اہلی نہ تجربہ کاری اور انگریزی زبان پر عبور نہ ہونے کو بنیادی وجہ بتایا گیا پائلٹ ائر ٹیفک کنٹرولر سے مسلسل موسم کی صورتحال سے متعلق استفسار کرتا رہا لیکن اسے موضوع اور مناسب کے کلکتہ ائرپورٹ کی طرف موڑنے کا فیصلہ بھی کیا لیکن محلت نہ مل سکی اور تیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ان دو تباہ کن حادثوں کے بعد انیس سو ستانوے میں جاپان کے تعاون سے کھٹمنڈو ائرپورٹ پر ریڈار سسٹم نصب کیا گیا اور پھر دوزار سترہ میں لیلکپور کے پہاڑے سلسلے میں جدید مونو پلس سیکنڈری سرویلس ریڈار سسٹم لگایا گیا جس کے ذریعے اب نیپال کا ائر ٹریفک کنٹور پورے ملک کی ائر سپیس پر نظر رکھ سکتا ہے اور نیپال کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے جہازوں کو ٹریک کیا جا سکتا ہے یہ تھی پی آئی اے کی پرواز پی کے ٹو سکس ایٹ کی کہانی کسی اور ائر کیش رپورٹ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی بلالوی کو اجاز دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو